پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست رانہ منصور علی ناظرین خانہ وال میں جو کام پی ٹی آئی کی حکومت نہ کر سکی وہ کام پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شباہ شریف نے کر دیا جی ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شباہ شریف کی جانب سے خانہ وال دیسٹک حسابتال کے ڈاکٹرز اور صحافیوں کے لئے کرونا سے بچاؤ کے لئے حفاظتی سمان بجوایا گیا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ سابق سبائی وزیر حاجی رفان آمد خان ڈاہا ایم این محمد خان ڈاہا سابق ایم پی ایم چودری فضل رحمان اور پاکستان مسلم لیگ نون میں حال ہی میں شامولیت اختیار کرنے والے رانہ محمد سلیم حنیف رانہ عبد الرحمان شیخ فتح نے سمان تقسیم کیا جبکہ خانہ وال کے صحافیوں میں بھی حفاظتی سمان حاجی رفان آمد خان ڈاہا کی رہشگاہ پر تقسیم کیا گیا اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہوں نے جو صحافیوں سے بات چیت کی وہ آپ بھی سنیئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ میاں شباز شریف صاحب نے خانے وال ڈاکٹروں کے لیے اور خاص طور میڈیا والوں کے لیے یہ کرانہ کی جو کٹیں وہ بھیجی ہیں کہ دوستوں کو دیں آپ لوگوں کی بھی جس طرح ڈاکٹروں کی خیر ان کی تو خیر بڑی قسم قربانی ہے تو آپ لوگوں کی بھی اسی طرح جیسے آپ پہنچتے ہیں تو اس لیے یہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ آپ اتنی جرت سے اور اس طرح ہر جگہ پہنچتے ہیں اور اس بیماری کے خلاف خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم نہیں چاہتے کوئی بھی اس سے اس کو نقصان پہنچے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ جس طرح آپ جاتے ہیں اس لیے یہ انہوں نے میاں صاحب نے کہا کہ میڈیا کے صحبانوں کو بھی صحبی صحبانوں کو ان کو بھی ضرور بیچ میں جو حصہ ضرور دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میاں شباشیف صاحب نے دیئے ہیں ڈاکٹرز کے لیے پورا کٹ ہے میڈیکل کا کیونکہ اس وقت جو فرنٹ لائن پہ سب سے زیادہ رسک میں ہیں وہ ڈاکٹرز کیونکہ وہ ہر طرح کا پیشنٹ دیکھ رہے ہیں اس میں انہیں پتا نہیں ہوتا کہ جب انیشلی آتا ہے کہ وہ کس فیز میں ہے کس علنیس میں تو اللہ صاحب کو محفوظ رکھے اور یہ بہت اہم چیز تھی کہ یہ فائٹ اگینس کرونا وائرس کہ یہ ڈاکٹرز کو کٹ پروپر دیا جائے جس میں وہ پروٹیکٹڈ ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس بیماری سے پوری دنیا کی جان چھڑائے جیسا کہ آپ دوستوں کا معلوم ہے اس وقت ساری دنیا میں کرونا وائرس جیسی مولک بیماری نے اپنا گھر سے بنا لیا ہے اسی حوالے سے اور دنیا میں جیسے پاکستان مسلم نون ہے اس نے بھی بڑا اقدام لیا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس بیماری کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جہاد نہیں ہو سکتا کہ اس وقت جبکہ گھر والے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ڈاکٹر حضرات ہو گئے صافی حضرات ہو گئے اس مشکل گھڑی میں ان دخ بند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس بیماری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی پروڈیکشن کے لیے جو اس قوم کی اس لوگوں کی جان بچانے کے لیے کیر کے لیے اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں ان کی کم سے کم حفاظت ہونی بہت ضروری ہے اس سے مدد نظر رکھتے ہوئے ہماری جماعت نے فیصلہ کیا ہے پاکستان مسئلہ نون نے کہ ہم ان کی پروڈیکشن کے لیے ڈاکٹروں کی پروڈیکشن کے لیے صافیوں کی پروڈیکشن کے لیے یہ اقدام کریں کہ ان کو محفوظ کریں کہ انہوں نے ان قوم کی قوم کے لیے بہت کچھ کرنا ہے ان لوگوں کی جان کے لیے وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں دوائییں کر رہے ہیں مڈیسر کر رہے ہیں ان کے اوپر کھڑے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان ڈاکٹروں کی کافشوں سے صافیوں کی کافشوں سے اور پوری قوم کی کافش سے اور اس مولد بماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پیاری محبوب کے صدقے سے ہم قابو پا لیں گے بہت بہت شکریہ میڈیا کا حاجی صاحب کا شکریہ خان صاحب محمد خان صاحب کا شکریہ سارے دوست اکٹھے ہوئے چوجی صاحب بڑے بھائی ہیں یہ جو پروگرام بھی ہیں شباہ شریف صاحب نے ان مسیحوں کے لیے جو کہ اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کے دن رات تمام پاکستان کے قوم کے جو بھی مریض ہیں بزرگ ہیں عورتوں کی کیر کے لیے اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کر جو علاج مالجے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے حفاظت کے لیے جو یہ سمان بھیجا گیا بہت بہت مہربانی میں ہے صاحب بہت اچھا اس جماعت نے سوچا ہے یہ اقدام کیا ہے اور جو میڈیا ازرات کے نوجوان روزانہ اس کور کرتے ہیں اس بیماری کو ہسپیٹل میں جا کے ان کو بھی حفاظت دی جو یہ سمان دیا ہے یہ ان کے لیے بہت بہتری ہے بہت 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 مہربانی شکریہ ناظرین ویڈیو دیکھنے کے بعد آخر میں یہ بات بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ حکومت بھی بہت کچھ کر رہی ہے پر خانے وال کے صحافیوں میں حفاظتی سمان نون لیک کی جانب سے تقسیم کیا گیا جس پر صحافیوں نے کہا ہے کہ جو کام حکومت نہ کر سکی وہ میاں شباہ شریف نے کر دکھایا موسیقی موسیقی